دنیا کی پانچ ایسی مشہور و معروف اکسیات جنہوں نے برسوں لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور آج بھی اسی طرح مشہور ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ دنیا میں کیوں صرف چند لوگ ہی اتنے لمبے عرصے تک دلوں کی دھڑکن بنے رہتے ہیں اور یہ کہ ان سب میں کیا مشترک ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے جب مائیکل جیکسن سوپر ہٹ ہوئے حالانکہ وہ 1980 کے بعد سے ہی دوسرے جیکسن پرادرز کو چھوڑ کر سولو کیریئر کا آغاز کر چکے تھے لیکن 1989 میں ریلیز ہونے والا گانا آف ٹی وال ان کے لیے ایک بیریک تھرو ثابت ہوا اور پھر وہ دوڑ شروع ہوئی جس میں مائیکل جیکسن کے پرستار ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانہ وار ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے طریقے دھومنے لگے مائیکل جیکسن کے یہ فینس کئی ناموں سے جانے جاتے تھے مثلا مون واکرز، ایم جے فینس یا محبت کے سپاہی یہ فین ان کی محبت نے اس قدر پرجوش اور جنونی تھے کہ انہیں پاگل اور برین واش ہونے کا نام بھی دیا گیا لیکن وہ ان ناموں سے گھبرانے والے نہیں تھے بلکہ اسی طرح کے نام انہیں ان کی محبت میں بڑھاتے رہے مائیکل جیکسن کا کیریہ چالیس سال پر مشتمع رہا اور ان کے بعد آنے والے بہت سے گھلوکار مسٹرن، فریڈ ایسٹرین، جیمز پراؤن، سیمی ڈیویس جونئر اور بیونسے وغیرہ ان کے سٹائل اور گھلوکاری سے متاثر نظر آتے ہیں مائیکل اپنے تیز رفتار سٹیج پرفارمنس، نت نائے ڈانس مووز اور بے شمار میوزک ویڈیوز کی وجہ سے آج بھی مشہور ہیں سوشل میڈیا پروفائل پر ان کے کڑوڑوں فین ہیں اور یوٹیوب پر ان کے 21 ملین فالورز ہیں مائیکل اینجلو سے متاثر ہو کر جیکسن کا ارادہ اپنے نام اور فن کو ہمیشہ زندہ رکھنے کا تھا اور اب تک ہر نئی نسل میں اپنے فین کی تعداد کی وجہ سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ جیکسن نے اپنا مقصد حاصل کر لیا فینس کی محبت کی اظہار کی بات کریں تو آج تک پہچانے جانی والی شخصیات کی اس لسٹ میں ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہیں ماریلین مینرو ماریلین مینرو انیس سو پچاس کی دہائی میں سب سے مشہور فیمل آرٹس تھی سنہرے بالوں اور خوبصورت چہرے کی مالک ماریلین مینرو صرف ایک خوبصورت عورت ہی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ ایک باصلاحیت اداکارہ اور گلوکارہ بھی تھی کم عمری میں ان کے علمناک موت نے ان کے افسانوی امیج کو مزید بڑھایا اور وہ آج تک ایک مشہور شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں ماریلین مینرو کی شخصیت کا ایک پہلو جس کی وجہ سے وہ آج تک خواتین اور کریٹکس کی نظر میں ہیں یہ تھا کہ انیس سو پچپن کے قریب ماریلین مینرو کی خوبصورت عورت کے طور پر پیش کرنے والوں میں ہر عمر کے مرد شامل تھے اور انہوں نے ماریلین کو اپنے مقاصد کے لیے ہر طرح سے استعمال کیا اگرچہ بعد میں ماریلین نے اپنے امیج کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن آج بھی وہ ایک خوبصورت نازک لیکن کمزور عورت کے طور پر جانی جاتی ہے جو کہ مردوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی مگر یہاں پر خواتین پریشان بلکل مت ہو اب ہم جس خاتون سنسیشن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ماریلین منڈرو کا سٹائل لباس اور گانے کے انداز کی نکل کی اور لوگوں کی توجہ حاصل کی لیکن اہم یہ ہے کہ انہوں نے ان خصوصیات کو ایک فیمیل سٹرینکٹ کے طور پر استعمال کیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں میوزک کی ملکہ مردونا کی وہ کسی وقت بھی کمزور نظر نہیں آئیں اس لیے نوجوان خواتین جو کہ میڈونا کی سب سے زیادہ تعداد میں فین تھیں انہیں دیکھ کر ایک طرح کا سکون محسوس کرتی تھی میڈونا کے پرستار میڈونا وانا بیز کے نام سے جانے جاتے تھے تہم آج کل ان خواتین پاپ سٹارز کو وانا بیز کہا جاتا ہے جو میڈونا سے زیادہ متاثر نظر آتی ہیں آج بھی میڈونا موسیقی کی تاریخ میں سب سے کامیاب اور بعض سرف انکاروں میں سے ایک ہیں وہ اپنے پورے کیریئر کے دوران مختلف میوزیکل سٹائلز فیشن ٹرینڈز کے ساتھ تجربے کرتے ہوئے خود کو مسلسل نئی شکل دیتی رہی میڈونا کا اثر بعد میں آنے والے انگنت فنکاروں میں دیکھا جا سکتا ہے اور ان کی مقبولیت نے فیشن ٹرینڈز کو بھی متاثر کیا ان کا ٹریڈ مارک روپ انیس سو اسی کی دہائی کا ایک مشہور فیشن رجحان بن گیا تھا انیس سو پچاسی میں نیو یورک میں میڈونا لینڈ کے نام سے ایک بوتیگ بنایا گیا اور اس کے بعد بہت سے دوسرے فیشن ڈیزائنرز نے بھی ان کی پیروی کی میڈونا کو دنیا کی سب سے زیادہ کاپی کی جانے والی خاتون بھی کہا جاتا ہے آج بھی کئی گلوکاروں کو میڈونا واناو بیز کا درجہ دیا جاتا ہے جن میں بریٹنی سپیرز کیٹی پیری ریحانہ اور لیڈی گاگا شامل ہیں اب ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو بچوں بڑوں مردوں عورتوں میں یکسہ مقبول رہی اور انہوں نے حقیقی معنوں میں دلوں پر راج کیا اور وہ تھیں لیڈی ڈیانہ شہزادی ڈیانہ اپنی بے وقت موت کے پچیس سال بعد بھی ایک محبوب شخصیت کے طور پر مشہور ہیں ڈیانہ نے انیس سو اکاسی میں برطانمی تخت کے وارث شہزادہ چارلس سے شادی کی جن سے ان کے دو بیٹے شہزادہ ویلیم اور حیری ہوئے وہ اپنی خوبصورتی اور رائل سٹیٹس کے ساتھ ساتھ بہت انسان دوست اور نرم مزاج رکھتی تھی انہوں نے لا تعداد ہمینیٹیرین کاموں میں حصہ لیا جن میں خاص طور پر لیپریسی کی روک تھام، گھریلو تشدد کے خلاف آواز اٹھانا اور ذہنی صحت کے لیے آگاہی پیدا کرنا شامل ہے وہ اپنی سرگرمیوں اور گلیمر کے وجہ سے ایک بین الاقوامی آئیکن بن گئی تھی اور آج تک ایسی ہی جانی جاتی ہیں اپنی شادی کے دوران انہوں نے سو سے زائد خیراتی اداروں کی سرپرستی کی انہیں عام لوگوں کے دلوں کی ملکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہمدردی اور انسان دوستی سے ایسے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا جنہیں محبت، رحم اور انسانیت کی ضرورت تھی انیس سو ستاسی میں ڈیانا نے لندن میں برطانیہ کا پہلا ایڈز وارڈ کھولا جو صرف اسی بیماری کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا وہاں انہوں نے بغیر دستانوں کے ایڈز کے مریض سے ہاتھ ملایا اور وہ ایسا کرنے والی پہلی ہائی پروفائل سریبرٹی بن گئی جنہوں نے خود چھو کر بتایا کہ ایڈز چھونے سے نہیں پھیلتی اس کے علاوہ بھی شہزادی ڈیانا نے ساری زندگی ہمدردی اور محبت سے عام لوگوں کے لیے کام کیا اسی لیے وہ آج تک سب لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں اب ہم اپنی لسٹ کے آخر تک پہنچ گئے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لسٹ بی ٹی ایس کے بغیر مکمل ہو جائے جنوبی کوریا کا سات لڑکوں پر مشتمل ایک ایسا میل بینڈ جس نے دنیا کو ایک توفان کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بی ٹی ایس نے شہرت اور فین بیس کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اور اپنی موسیقی اور سٹیج پرفارمنس سے ایک نئی تاریخ رکم کر رہی ہیں بی ٹی ایس کے فینس خود کو آرمی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے پیار کا نمائندہ ان کی موسیقی پاپ ہپ ہپ اور آر اینڈ بی کا مجموعہ ہے اور ان کے بول ذہنی صحت اور خود سے محبت جیسے موضوعات کو سامنے لاتے ہیں بی ٹی ایس ایک حقیقی قومی خزانہ بھی ہے ڈیٹا سے پتا چلا ہے کہ یہ بینڈ جنوبی کوریا کی ایکانومی کو تین اشاریہ نو بلین ڈالر سے زیادہ لاکر بے چکا ہے بی ٹی ایس کے پاس پچیس سے زائد گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں انہوں نے صرف پن تالیس منٹ میں انسٹاگرام پر ایک میلین فالرز حاصل کر لیے تھے اور اسی طرح بی ٹی ایس فیس بک، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر بھی سب سے زیادہ فالو کیے جانے والا میوزیکل گروپ ہے اب ہماری لسٹ تو یہاں ختم ہوتی ہے مگر کیا آپ نے نوٹ کیا کہ ان سب شخصیات میں چند باتیں مشترک تھیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں ہمیشہ نئی سوچ کو اختیار کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے اچھے انسان تھے اور کامیاب پروفیشنل ہونے کی وجہ سے وہ آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس لسٹ میں کسی اور مشہور شخصیت کا نام شامل ہونے سے رہ گیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں